اسنکھ مو رکھے اندھے گھورے اسنکھ چورے حرامے خورے اسنکھ امر کر جاہے جھورے اسنکھ گلوڑے ہتیاں کمائے اسنکھ پاپی پاپ کر جائے اسنکھ کنیار کنے پھرائے اسنکھ ملے چھ مل بھک کھائے اسنکھ ندکے سرکرے بھارے نانکھ نیت کہے ویچارے واریا نہ جاوا ایک وارے جو تُد بھاوے سائی بھلی کارے تُو صدا سلامتِ نرمکار لکھا زندگیاں دے جو دریا پروا قادر کریم نے چلا دیتے ہیں اس دے کچھ دریا تے بڑے نرمل نے پاون نے پویتر نے پر کچھ دریا اس طرح پرچھوی تے وگ رہنے جیون دے جس طرح گندے نالے ہندے نے گندلا پانی ہندہ بدبو وگ دے دریاوی پہنے وگ دے گندے نالے ہی پہنے دریا دے اچھوی آخر پانی ہے پر نالے دے اچھوی آخر پانی ہے اک دے کول بیٹھیے سراند تے نرک دا تصور ملدہ اک دے کول بیٹھیے چین سکون شانتی تے سورگ دی دنیا چھڑ دی ہے ہو بہو اس طرح دے دیون دے دو دریاوان دا گرنانک دیو جی مہراج نے ذکر کیتا ہے کیونکہ اس وچار دی پہلی پاڑی دے چھے مول پنگ تیے تستے ہوئے لکھ دریاو تو انہاں لکھاں دریاوان دے پہلا تے او دریا جس دے چھے جپی نے تپی نے دانی نے گیانی نے نرمل دھارا وگریے پاون دھارا وگریے پر دو جے وگریے نے گندے نہ دے انہاں دیتے اے سب تو سرمور نے اسنکھ مو رکھے انڈ گھور انانت نے ایسے جو گنتی تو پرے نے مو رکھنے جنہاں گنتی ہی نہیں ہو سکتی مو رکھ دے اکھری ارکھ جو مو رکھ کے گل کرے یا ایسا ہوئے کہ اگلے دا مو رکھ کے گل کرے یا جس میں بولن لگیاں بس مو ہی اگے رکھے ہے دماغ اگے نہیں رکھے وچار اگے نہیں رکھے بس مو ہی اگے رکھے ہے کسے دا مو رکھ کے چپ کر جانا کسے دا مو رکھ کے بول پہنا اور بولن لگیاں ہر وقت مو ہی اگے رکھے ہے کھان لگیاں مو ہی اگے رکھے ہے وچار نہیں ہے اس طرح دے پرشنوں پہندے نے مو رکھ تے سید کنے نے گھنے ہی نہیں جا سکتے انانت نے بے شمار نے اندھ گھور جیسے مسیادی رات دا گھپ ہندیرا جی دچ منکھ نو اپنا ہتھوی نہیں دکھائی دیں دا ہو بہو کئی جیون منکھی ایسے نے جو اندھ گھور دچ بیٹی تھوڑے نے مسیادی رات دی طرح نے بلکل اندھیرا روشنی نالوں سمبند ہی توڑ بیٹھے لیں جیسے الو دا روشنی نال کوئی سمبند ہی نہیں ہے جیسے چمگادر دا روشنی نال کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اندھیرے نال ہی رشتہ جوڑے ہویا ہے اس طرح کے دے اندھ گھور دی زندگی بیٹیت کرنے والے بی بوتے نے سمپت دول جھول سنگ جھولت مایا مگن پھرت گھگنا جیسے گھگنا گھگو الو اندھکار دچ بھٹک دا ہے ہو بہو کئی منوک اگیاں تا دے اندھکار دچ بھٹک دے نے اس طرح دے منوکھاں واسطے چاہ کننے سورج چڑن بے میں نہیں ہے جیسے الو واسطے ایک سورج نہیں بے شمار سورج پرکاشمان ہوگن کی میں نے رکھتا ہے اندھکار تے بنا رہے گا گھپھا نیرہ تے بڑیاں ہی رہے گا ایران دے پرسید سند شیخ سادی صاحب دا کہنے نصیت ہما آلم چوبا دے در کفش است بگو سے مردم اے نادان و آب در غربال دنیا دے تمام آلمان دی نصیت مورکھا واسطے ایسی ہے جیسے چھلنی دچ پانی پنجرے دچ ہوا پنجرے دچ ہوا قید نہیں کیتی جا سکتی اور چھلنی دچ پانی نہیں رکھیا جا سکتا دنیا بھر دے تمام آلمان دی نصیت مورکھ دے اندر ٹک نہیں سکتی کیونکہ او دا ہردہ چھلنی مورکھ دے اندر ہے اس طرح دی سغندت پون دا کوئی سنبند نہیں کیونکہ ٹکاؤ واسطے کوئی تھان نہیں تو سید کے اندر اس دھارہ دے اندر مورکھنے اگیانتہ دے گھپ اندھکار دے چھوچرن والے انیکانے اسنکھ نے جنادی سنکھیا نہیں ہو سکتی اسنکھ چور حرام خور پرائیہ دھن ویش کے جو موحت ہوندہ ہے لازمی ہے چور بن جائے گا جس تن چور نہیں بنیا تے من تے چور بن ہی جائے گا اگر اسنو موقع ملے تو سر تن نالوی چوری کر لگے گا جس بھی منکھ انو پرائیہ دھن پرباوت کر رہے ہیں اس دے ایمان تے بھروسہ کیتا ہی نہیں جا سکتا وہ ڈگ مگا جائے گا چوری دا بھاو اس دے اندر ہے موقع ملیا تے چور ہو جائے گا دنیا دیکھ بیشتر منکھ جو چور نہیں بنے محض اس واسطے نہیں کہ موقع ہی نہیں ملیا دنیا دیکھ بہت سارے لوگ اس واسطے شریف نے کہ بدماش ہوندہ موقع ہی نہیں ملیا آخر بدماش ہوندہ واسطے موقع چاہی دائے بدماش ہوندہ واسطے طاقت چاہی دیئے دیکھنے دیکھ آیا ہے شرافت کمزوران کول ہے بدماشی طاقتوران کول ہے اور جد شرافت کمزور کول ہو گئے گی کم نہیں کرے گی شرافت بھی طاقتور کول چاہی دی چوری کرن دا موقع بھی ہے لیکن چوری کرن دا بھاوی نہیں پیدا ہویا بدماش ہوندہ چاہی تے ہو سکتا ہے لیکن بدماش ہوندہ اندر بھاوی نہیں پیدا ہویا اے منوکھ شکتی شالی ہے شرافت طاقتور دے ہتھ دیچ جس وقت ہو گئے تو شرافت کم کر دیئے بھلے مانسی کم کر دیئے تو دنیا دیچ جو شریف دکھائی دیں دے شریف نہیں نہیں مجبور نہیں کمزور نہیں دنیا دیچ جو چور نہیں دکھائی دے رہے صرف اس واسطے کہ موقع نہیں بنیا چوری کرن دا تو مہاراج کے اندر اتنے چور نے جنادی گنتی ہی نہیں ہو سکتی تیچور کئی پدر دے نے دھن دے چور روپ دے چور سمپدہ دے چور وچاران دے چور خیالان دے چور کوتاوان دے چور غرس کے چوری باو پکھی جگت دچ موجود ہے وستو کسے دیئے مور اپنی لانی خیال کسے دا ہے دعویٰ اپنا کرنا کوتا کسے دیئے جوڑنی اپنے نام نال دھن سمپدہ کسے دیئے مور اس دے تے اپنی لانی یہ تے چوری ہے جتے بھی منوکھنو موقع ملے چوری پرگٹ ہوں دیئے موقع نہیں ملے آ اس واسطے چوری نہیں کر سکے میرے دیکھے کوئی چھوٹا تے وڈہ چور بھی نہیں ہوں دا چور سارے ایک کوئی پدر دے ہوں دے جنہوں چھوٹا موقع ملے آئے انہیں چھوٹی چوری کی تھی جنہوں وڈہ موقع ملے آئے انہیں وڈی چوری کی تھی گل ساری موقع دی ہے گل چھوٹے تے وڈے چور دی نہیں ہے کتہ ہی نہیں ہے دنیا دیکھ کوئی بھی چھوٹا تے وڈہ بدماش نہیں ہے جنہوں موقع چھوٹا ملے آئے انہیں چھوٹی بدماشی کی تھی تے جسنہوں موقع وڈہ ملے آئے انہیں وڈی بدماشی کی تھی جسنہوں موقع چھوٹا ملے آئے اس نے کسے ایک منخدی جیو کٹ لئی پر جس نو موقع وڈا ملیا ہے انہیں سارا دیش لٹ لیا سارے دیش نو پیران ترے روند کے رکھ دیتا تو گل ساری موقع دی ہے ہلاکو تی چنگیز خان تی کئیاں دے اندر بیٹھے نے پر اتنا موقع ملے تا بیشتر لوگاں دے اندر چنگیز پرگٹ ہو سگدہ ہے ہلاکو پرگٹ ہو سگدہ ہے ہٹلر دا جنم ہو سگدہ ہے اور انہیں زیبدہ جنم ہو سگدہ ہے کیونکہ انہیں کل بہت وڈے موقع سن بہت وڈا موقع ہوئے تا برائی بہت وڈے پرگٹ ہوں دیئے اور موقع چھوٹا ہوئے تا برائی چھوٹے پرگٹ ہوں دیئے ساہب کے اندر اندر ایسے جو چور نے گنے ہی نہیں جا سکتے حرام خور بگانہ حق کھانوالے جو اپنی نہیں اس تحت اپنا حق جتانوالے تو ساہب کے انہیں اس طرح دے حرام خور بھی انمت نے بے شمار نے گنے نہیں جا سکتے اسنکھ امر کر جاہیں جو اسنکھائیں ایسے نے جو زور نال اپنا حکم چلان دے لے کہنے نے حکم کرن لئی پہلے ویکھنا چاہی تا ہے کہ میری سمرتھا کتنی ہے حکم کرن لئی اے وہی دیکھنا چاہی تا ہے کہ جستے میں حکم کر رہے ہیں ادھی منن دی سمرتھا کتنی ہے ادھی منن دی سمرتھا چھوٹی ہو گئے تے بہت بڑا حکم کر دیتا جائے یہ تے ظلم ہویا یہ تے جبر ہویا اپنی سمرتہ چھوٹی ہے کہ اپنی ہستی تو بہت بڑا حکم کر دینا ایتے مورتا ہے ایتے اگیانتا ہے تو صاحب کے اندر انمتنے ایسے جو زبردستی اپنا حکم چلاندے نے منخدے اندر ہورتے انیکا بکھا ہے گیا نے ایک ایوی بکھ ہے کہ اگلا میری گل من ہے اگلا میرا حکم من ہے اور ہر حالت دیس وہ قبول کرے پروان کرے منخدی پہلے ایک کوشش ہے کہ ساری دنیا میرا حکم من ہے تو جے اتنا سمرت نہ ہو سکے پھر اس دی کوشش ہوندی ہے سارا دیس میرا حکم من ہے جے کدھرے وہ اتنا وڈہ اس پر دردہ بھی منخ نہ بن سکے تاں پھر کہندہ کوئی گل نہیں کم سے کم جس پرانت دیچ میں رہنا پرانت واسی تے میرا حکم ضرور ہی منن تاں جے کدھرے وہ بھی ٹھکرا دین تاں پھر کہندہ کوئی گل نہیں جس شہر دیچ میں رہنا سمجھ سے شہر واسی میرا حکم منن پر اس طرح اندہ کی موقع نہ بن سکے پھر کہندہ ہے ہون گھر والے انو تے میرا حکم مننا ہی چاہیدہ تے مبادہ کدھرے کاروالے بھی باغی ہو جان پھر منخ دا نزلہ گردہ ہے ہون گھر والے انو تے حکم مننا ہی چاہیدہ ہے ہر حالت دیکھ مننا چاہیدہ ہے جتھے اس دے حکم دی اُلنگنا ہوئے اُتھے اسنو چوٹ لگ دی اور جے کدھرے جابر ہے ظالم طبیعت دا ہے تاں اس دا ظلم پرگٹ ہوئے گا اس دے اُتھے جس نے اس دا حکم نہیں منی جس نے اس دی گل نہیں منی تو صاحب کے اندھنے ایسے جو جبرن حکم کر دینے زور نال اپنا حکم چلان دینے اَسَنْخْ گَلْوَدْهِ ہَتھیا کماؤے بے سمار ایسے قصص دین والے نے قصائی جو گل وڑ کے ہتھیا کماؤں دینے اے پیشہ ہی ہے انہوں دا اور گل کٹ دیاں رنچک ماستر خیال نہیں پیدا ہوں دا کہ میں کسے خاص جیو نوں جوت شروپ نوں تن تو ودا کر رہے ہیں ایسا بھاوی نہیں پیدا ہوں دا تو صاحب کے اندھنے اَسَنْخْہَنے ایسے جو گل وڑ کے ہتھیا کماؤں دینے اَسَنْخْ پاپی پاپ کر جائے بے سمار ایسے نے جو پاپی نے تے پاپ دی اتنی وضاحت ہے جس بولتوں جس وچارتوں جس کرمتوں دوجہ نوں چوٹ پہنچے پاپ ہے تو صدگر کہنے نہیں تے اَسَنْخْہَنے بے سمار میں جو پاپ کر دیاں ہی کر دیاں جگت تو رخصت ہو جان دینے اور پاپاں دے چہی ساری زندگی بطیت کر دینے اَسَنْخْ کُوڑے آر کُوڑے پھر آئے کُوڑ ایک دفعہ بولی ہے تے اَنَنْت دفعہ کُوڑ بولن دے اندر سنسکار پیدا ہون دینے جیسے ایک بیج تو اَنَنْت بیج پیدا ہون دینے جس نے ایک دفعہ چھوٹ بولے آئے اُو ایک بولے ہوئے چھوٹ دا صدقہ ہن سیکڑے دفعہ بولے گا کیونکہ بیج ایک تو انیکہ پیدا ہو جان گے سنسکار چھوٹ دے اندر پرورت ہو جان گے سہجے سہجے جھوٹ بولن دی وادی بن جائے گی اور اے احساس بھی کھو جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہیں میں کُوڑ بول رہی ہیں اوہ جو بول رہے ہیں بولنا اس دا صبح بن جائے گا پہ ہمیں سب کچھ جھوٹ ہے کُوڑ ہے تو سیبکن ایسے اَنَنْت کُوڑیار نے بس کُوڑ ہی بول دینے باب فرید دا بول ہے اَدھرم کُوڑتے کھڑے دھرم سچتے کھڑے بولیے سچ دھرم جھوٹ نہ بولیے جو گر دستے وات مریدان جو لیے گرونے وات کےڑی دستیے بولیے سچ دھرم جتے جھوٹ بولن بھی لوڑ بھی نہیں منک اُتھے بھی بول دیندہ مزاق دچ بول دیندہ بچے آنال بول دا ہے پروار نال بول دا ہے سیجے سیجے وادی ایسی بن گئی سنسار نال بھی جھوٹ بول دا ہے اور جھوٹ بولنا کُوڑ بولنا اُدھی فطرت بن جان دیئے اُدھی عادت بن جان دیئے تو سیبکن اَسَنْخ کُوڑیار کُوڑے کھرائے اَسَنْخ مَلےچے مَال بھک کھائے اَنَمْتنے ایسے جنہ دا کھانا میلہ ہے مَلےچ ہے مَلْنَال بھرے ہویا ہے مَلْ بھک کر دینے میلہ کھانا کھان دینے جو نئی کھانا چاہی دا اَوْ کھان دینے اَسَنْخ نِندَكَ سیرے کریں بھارے اِسَنْخ نِندَكَ اپنے آف دیچ مہان پنتی ہے جس دکھ مَعَارَاج کے دن اَنَمْتنے ایسے جو نِندہ کر کر کے اپنے سر دیتے نِندہ دی پند نِندہ دا بھار چکی جاندے نے نِندہ کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی نِندہ ہے گل ودھا کے بیان کرنی اِسْتَت ہے تِقْ گُرُو تِیک بہادر صاحب جی مہاراج دو ہاں تو ورج دین ہے اُسْتَت نِندہ دو تِعَاجے کھوژے پد نِرْوانا جَنْنَا نِكْ اے اُخھیل کَتھن ہے کِنہوں گُرْمُخ جانا گل ودھا کے بیان کرنی اُسْتَت ہے گل گھٹا کے بیان کرنی نِندہ ہے تو منقدہ سباؤ ہے یا اِنِندہ کردہ یا اُسْتَت کردہ یا گل ودھا کے بیان کردہ یا گل گھٹا کے بیان کردہ گل جتنی ہے اُتنی نہیں کہن دہ پھل نُو پھل کہہ دینا سچ ہے کنڈے نُو کنڈہ کہہ دینا سچ ہے پر پھل نُو کنڈہ کہہ دینا نِندہ ہے کنڈے نُو پھل کہہ دینا اُسْتت ہے خوش آمد ہے ایک عالم دا کہنے این خوش آمد گوئے چندی ابلہاں رہزاناند رہزاناند رہزانان اے جو خوش آمد کردے نے اے جو جھوٹی استد کردے نے اے رہزن نے اے ڈاکو نے جھوٹی خوش آمد روز سنن دی جسنو عادت پہ گئی ہے اپنی چھوٹی اپما سنن دی جسنو عادت پہ گئی ہے وہ اپنے اوگنا دے سنبندش سنے ہی نہیں سکے گا عادتی ختم ہو جائے گی کہ وہ اپنے اوگنا دے سنبندش سن سکے کچھ حوبہ ایک صوفی سن شیخ سادی صاحب دا کہنا ہے کہ از صحبت دوست تیرہ جمجم میں اپنے دوستان تو بڑا دکھی ہیں میں اپنے مطران تو بہت اوکھا جگت دچ لوگ کی مطر لب دینے دوست لب دینے پر اے دارشنک کہیں دے نہیں میں تے اوکھا دوستان تو ہی اوکھا مطران تو اوکھا بھئی کیوں از صحبت دوست رنجم کہ اخلاق بدم حسنم آیت میری بد اخلاقینو بڑی خوبصورتی نال پیش کر دینے اے بم ہنرو کمال دینے میرے گناہانو میرے پاپانو پن آکھ دینے میرے ایبانو سواب آکھ دینے اے بم ہنرو کمال دینے خارم گل یاسمین مائد میرے کنڈیانو پھل آکھ دینے میرے اوگناہانو گن آکھ دینے میرے پاپانو پن آکھ دینے اس طرح دے دوستان تو میں رنجی دا ہوں بہت دکھی ہیں کو دسمن شوخے چشم بے باق تا اے بے مرا با من نو مائد میں اس بے باق دسمن نو لب رہیاں جڑا میرے مون دیوتے میرے اوگناہان دا ذکر کرے میری خامیاں دا ذکر کرے کم سے کم میں نو پتاتے چلے میرے وچھ کمزوریاں کی انہیں اور جس نو اپنیاں کمزوریاں سن کے پرسنتا نصیب ہون دی ہوئے صحیح میں نے انج بغتوی ہوئی ہے دھارمک ہوئی ہے بغت کبیر تکین نندو نندو موکو لوگ نندو گھٹا کے گل کرو میری ودا کے نہ کرو اپما نہ کرو گل ودا کے دیان نہ کرو نندو نندو موکو لوگ نندو نندہ جن کو کھری پیاری نندہ باپ نندہ مہتاری ماندہ رشتہ تے پیتا دا رشتہ اتنا مہان ہے کہ جدے سر دے تے ماندہ سایا نہیں تے جس بچے دا پیو نہیں پسی اسنو یتین کہہ دینے یہ طرح سی یوگ ہے پیار دی درشتی دین والا پیو کوئی نہیں ممتہ تے لاد لڑان والی ماں کوئی نہیں پر کمال دی گل اے کبیر کن جڑا نندک ہے او دے نال میرا رشتہ ایسا ہے جیسے میری ماں ہووے جیسے میرا اوپٹہ اتنا مہان رشتہ واقعی نندک اتنی مہانتہ رکھ دا ہے ہاں بھگتاں لئی رکھ دا ہے عام سن ساری بندہ اپنی نندہ سنکے اوکھا ہوندہ ہے اپنی اپما سنکے خوش ہوندہ ہے منوک نندہ بھی سننا چاہدہ ہے بسر تے دوجہ دی ہووے منوک اپما بھی سننا چاہدہ ہے بسر تے اپنی ہووے دکھت ہو جاندہ ہے جد نندہ اپنی ہووے تے اپما دوجہ دی ہووے چاندہ تے ہے نندہ بھی ہووے اپما بھی ہووے پر اپما میری ہووے نندہ جگت دی ہووے دراصل اس طرح دی بھاونہ اس طرح دی رہنی دیش جیونہ ہی ادھرم ہے تو قبیر کنن جو نندک ہے انہوں تے میں ماں باپ دا درجہ دینا کاٹھیا وارد علاقے ایک پرم سنت دایا رام کر کے ہوئے لیں انہوں تے کہنے ماں نو مات پتا ہوتے نندک کو اتی نیو وہ دھوئے مل موتر کر یہ رسنا لکھ لے میں ماں باپ نالوں بھی زیادہ نندک نو درجہ دینا کیوں کہ ماں باپ نے میرا مل موتر توتا سی ہتھا نال نندک دھوندہ رسنا نال ایس واس تے ماں نالوں بھی اچھا ہے پتا نالوں بھی اچھا ہے دراصل بھگت دا ہردہ ایسا بن گیا ہے کہ جد خامیاں دا ذکر ہووے کمزوریاں دا ذکر ہووے صدار کر لیندہ ہے جی کمزوریاں نہیں نے تے ساودان ہو جاندہ ہے سچیت ہو جاندہ ہے نندک تے وہ اوکھا نہیں ہوں دا پر جس نو گھٹا کے گل بیان کرن دی عادت ہی پہ گئی ہے پھل نو کندہ آکھن دی جس دی عادت ہی بن گئی ہے ایک دن ایسا بھی ہووے گا کہ پھل پھل نہیں دکھائی دے گا کندے ہی کندے دکھائی دے گا پھل نو جو کندہ آکھی جاندہ ہے پھل نو جو کندہ ثابت کری جاندہ ہے زندگی کندے آنال بھر جائے گی اس واسطے پر نندہ نو تے سدگرہ نے چوڑی کہہ دیتا ہے تے چوڑی دا مطلب ہے جو مل چک دی ہے پرائی مل چک دی ہے پرائی گندگی چکن والا واسطے کے چوڑا ہے تو چوڑا ہو نہیں جو پرائی گندگی چکدہ پہ ہے جو نندہ کر رہے ہیں اے ہی اصلی چوڑا ہے پر نندہ گھٹ چوڑی مٹھی کرو دی چندال تو صاحب تے کہنے نے انانت نے ایسے جو نندہ کر دینے گل گھٹا کے بیان کر دینے اکثر ایسا ہوندہ ہے کئی دفعہ منک سچ بولن دی کوشش کردہ ہے تو پھل نو تے پھل کہہ دیندہ ہے پر ہون کندے نو کندہ کہنا ہمت نہیں کیونکہ کندے نو کندہ آکھیا نہیں تے کندہ پہلے چوبے گا دامن چاک کرے گا چیرے گا منکہ سنت نو تے سنت کہہ دیندہ ہے پر بدماش نو بدماش آکھن دی ہمت نہیں بھگت نو تے بھگت کہہ دیندہ ہے پر بے ایمان نو بے ایمان آکھن دی ہمت نہیں گرگوبین سنگھ جی مہرائیدہ ایک بول ہے جی دچ انہ نے پھل نو پھل آکھے کندے نو کندہ آکھے زفر نامے دے کلام دچ آپ نے اورن زیبنیاں خوبیاں دا بھی ذکر کیتا ہے تُو اکل مند ہے امرت ویلے اٹھ دائیں تسبیح پھیر دائیں خوبصورت بھی بڑھائیں تُو اور گھوڑ اسوار بھی بہت اچھ ہیں میدان جنگ دیچ تیرا نشانہ بھی خطا نہیں جاندہ اور پھر تُو پن وقت دا پکا نمازی ہیں روزہ بھی رکھ دائیں زکاعت بھی دینے خزانے دے پیسے دی تُو روٹی بھی نہیں کھاندہ ٹوکیاں بنا کے قرآن شریف لکھ کے اوجد بزار دچ بکریاں نے اس پیسے نال تُو اپنا رزق چلنے اپنی ادھر پورتی کر دیں انم تخوبیاں دا اے تُو مالک ہیں لیکن ایک گل سن لے تُرامن نادانم کہ یزدان سناس تُو خدا سناس نہیں ہے سب کچھ اجڑی تیرے کل گننے خدا سناسی ناؤن کارن کر کے سب اوگن ہو جاندے تُرامن نادانم کہ یزدان سناس برامدزتو کارہ دل خراس تیتھو او کم پرگٹھوئے نے جیدینا لوگان بے دل دکھے نے تِو خدا سناس بندہ دل نہیں توڑ دا اس وقت سدگر کہنے نے اگر سد قرآن با خوری قسم مرا اعتبار نہ یک زردہ دم پھول نو پھول کہہ دینا کنڈے نو کنڈا کہہ دینا گنہ نو گن کہہ دینا اوگنہ نو اوگن کہہ دینا پاپ نو پاپ کہہ دینا پن نو پن کہہ دینا یہ سچ ہے اور اوگنہ نو گن آخنا یہ تھی جھوٹی اپمہ ہے تِگنہ نو اوگن آخ دینا یہ تھی نندہ ہے تُو منخدی ایک وادی ہے یا گل گھٹا کے بیان کرن دی یا گل ودھا کے بیان کرن دی اور اے دومیں آتا منخدے من نو میلا کر دینا سیوکنن انانتنے ایسے پرش جو نندہ ہی کر دینا تِجیڑا گل گھٹا کے بیان کر رہے ہیں بھگتنو چور آخ رہے ہیں تُو چوری دے سنسکار اس دے ود دے جانگے پاگتتے اپنی تھاں تے ٹھیک ہے پر بھگتنو چور آخن والا چوری تو بچ نہیں سکے گا وہ دا من ٹہندی کا لچ چلا جائے گا وہ اپنے سرد تے خامخہ نندہ دا وزن چکرے ہیں پند چکرے ہیں اَسَنْخَ نِدَكْ سِرِ كَرَيْنْ بَارَيْ نَامِكْ نِیتِ كَهَي وِي شَارِ اے جڑیاں چار پاڑیاں نے جی دچ مول وی شار اے ہے قدرت دی وی شار قدرت کون کہاں دی وی شار میں کون ہاں جو قدرت دی وی شار کر سکاں پر اس طرح دی پاڑی دے جڑی تیسری پاڑی ہے اے دچ اے پنگتی نہیں ہے قدرت کون کہا دی وی شار اے دچ پنگتی اے ہے نانک نیچ کہے دی جا ایسا کیوں دکھائی دیندہ ہے جد اتنے سارے نیچان دی وی شار جگر گرو بابا کر رہے نے چور نے حرام خور نے چوٹے نے نندک نے پاپی نے ظالم نے جابر نے جد اتنے سارے نیچان دا ذکر کر رہے تھا تو اتنے دیادے گھر دچ آئے جس پنگتی دیکھ نیچ کھڑے تھا اسے پنگتی چاپ کھڑے ہو گئے تے آپ کہنے نانک نیچ کہے دی شار اینا نیچان دی بچار کرن والا بھی کوئی نانک نیچ کہے دی شار عرف کرن لگیا بھی رسنا منک دی کم جان دی ہے کہ دنیا دا سریشت پرش اپنے آپ نو ایسا کہن دا ہے نانک نیچ کہے بھی چار اینا نیچان دی بچار آکھن والا بھی کوئی نانک نیچ کہے بھی چار او بھی اسے پدر دا ہے اینا دی جو ہے گل کر رہے ہیں سدگر دی اے مہان نرمان تا کہ نیچان دا دامن چھڑیا نہیں جو نیمے نے انہ دے لہن چھڑے ہوندہ مطلب اتنا انہ دی پنگتی دی چھڑے ہوندہ مطلب اتنا دھارس انہ دی بھی بچے اے بھی اگے جا سکن نیچ اس پاڑی نو سن کے اس طرح دی فطرت والے ملک بہت دکھی ہونگے بہت دکھی ہونگے پر اس پنگتی دی چھ گرنانک دیو جی مہاراج کھڑے ہو جان تو نیچان ایک سہارا بنے گا اتنا مہوندہ مہان ہوندہ نانک نیچ کہے بھی چار واریاں نجاما ایک وار ہی داتار میں تیتنی بھی سمرتھا نہیں رکھدہ کہ تیری قدرت تو ایک دفعہ بھی صدقے ہو سکا جو تُد بھاوے سائی بھلی کار جو تینو بھاودہ ہے وہی کم بھل ہے وہی کار ٹھیک ہے تُو صدا سلامت نرنکار تُو صدا